السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ 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 بیتہ اجماعین اما بعد مجھے بردن سسٹرز ہم یاجوج ماجوج کا جو سائن ہے جو میجر سائن ہے قیامت کا اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے اور یہ تھرڈ اپیسوڈ ہے اس زمن میں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا کہ بہت ضروری ہے یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لئے کہ آپ پہلے زلکر نائن کو سمجھیں تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ زلکر نائن کو پہلے تو قرآن ایک پرسپیکٹیو کے اندر بیان کیا ایک اپیسوڈ کے اندر پھر دوسری اپیسوڈ پر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر بیان کیا کہ یہود نے اصل میں یہی سوال کیوں کیا کیونکہ ان کی بہت زیادہ مناسبت تھی ان کی بہت زیادہ آپ سمجھنے کلوزنس تھی زلکر نائن کے ساتھ اور وہ کیوں تھی اس کی پورے کے پورے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہم نے بیان کیا اور یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ چاہے وہ قرآن پرسپیکٹیو دیکھیں پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھیں پھر علم الاعثار جو ہے ارکلوجیکل فیکٹس کو دیکھیں تو ہر لحاظ سے یہ چیز ثابت ہوتی وہ ایک انسان ہے وہ اس دنیا کی ایک مخلوق تھے اور جو بھی حکومت انہوں نے قائم کی انسانوں کے اندر ہی قائم کی اور یہ کہنا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ گلیکٹیکل کچھ مومنٹس کرتے تھے یا کچھ آسمانوں پر رہتے تھے تو یہ کم از کم ان پروفز کے طور پر ان فیکٹس کے طور پر چیز سامنے نہیں آتی تو تفصیل کے لئے آپ ہماری انشاءاللہ پچھلی دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ تذکرہ کریں گے تو اس کے بارے میں دو چیزیں دیکھیں گے ایک تو سور الانبیاء کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا تو وہ کس پسپیکٹیو میں آیا ہے اور دوسرا احادیث کے اندر یاجوج ماجوج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمایا انشاءاللہ اور وہ ذلکرنین کے ساتھ پھر کیسے مناسبت رکھتے ہیں اور آج کے دور میں اس وقت ہم اس جواب کو کیسے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں جو یاجوج ماجوج ہے وہ کس جگہ پہ موجود ہے اتنی بڑی مخلوق کس دیوار کے پیچھے موجود ہے تو ان سارے سوالوں کو ہم انشاءاللہ ڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے شیخ یہی سے شروع کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ جو ہے وہ کس انداز سے آیا ہے اور وہ کیسے قرآن کی جو ہے ایکسپلینیشن بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ہم نے احادیث کو ڈسکس کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ انبیاء کا اہم مقام ہے جس کو ہم نے سمجھنا تو اگر ہم احادیث کو دیکھ لیں تو احادیث میں جیسے یہ صحیح بخاری کے ایک روایت ہے اس میں یہ بات ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حاج اور عمرہ ہوتا رہے گا یعنی ان کے بعد بھی دین جو ہے وہ باقی رہے گا ایسا نہیں کہ انفساد دین فتم ہو جائے گا کہنے کا مقصر یہ ہے کہ وہ کوئی قیامت کے قائم ہونے کی آخری علامت نہیں ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی دین آئے گا ایک مرتبہ دین آنے گا جیسے احادیث علیہ السلام اس وقت موجود لگے دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بعض روایات ملتی ہیں جیسا کہ یہ سنبی دعوت کی روایت ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو جو میجر سائنز ہیں وہ تقریبا یہاں جمع ہو گئے ہیں کہ قیامت جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوگی جب تک دس جو نشانیاں کل دہور نہ ہوتیں ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دعوت الارض یعنی ایک جنور کا نکلنا جو عجیب الخلقت ہوگا یاجوج ماجوج کا نکلنا دجال ہو گیا عیسی بن مریم کا نزول ہو گیا دعوان اور تین جو ہے وہ زمین میں خصف ہوں گے یعنی لوگوں کو میجر لینڈ سائنز اور ایک مغرب میں ہوگا ایک مشرق میں ہوگا ایک جزیرہ عرب میں ہوگا اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے تو یہ اس کی میجر سائنز ہے اتشا کہ یہ ضرور نہیں ہے یہ سیکنس کے اندر بھی آنے یہ اس طرح سیکنس کے اندر نہیں ہے کیونکہ واؤ جو ہے نا وہ جمع کیلئے آتا ہے ترتیب کیلئے نہیں آتا عربی زبان کا قائد ہے کہ جیسے جا زیدن و حامدن اس کا مطلب یہ نہیں آئے کہ پہلے زیاد آیا پھر حامد آیا اس کا مطلب یہ کہ زیاد اور حامد آئے آگے پیچھے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ واؤ کے ذریعے ان کو جمع کیا گیا ہے ہاں سممہ کا جو لفظ ہے نا وہ ترتیب کیلئے آتا ہے یہ ہوا جا زیدن سممہ حامدن تو اس کا مطلب ہے ایک ترتیب سے ٹھیک ہے یہ بات تو یہ بات اچھا ہے آپ نے بھی اس کی طرح اشارہ کر دیا ان کی ترتیب یہ نہیں ہے ترتیب ہم ساتھ ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں جیسے مہدی ہیں سب سے پہلے وہ مائنر سائنز میں سے سب سے آخری علامت ہیں اور جو میجر سائنز میں سب سے پہلی علامت ہمیں نظر آتی ہے وہ دجال کی ہوئی دجال کے بعد جو ہے وہ پھر حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہے اس کو قتل کرنے کے لئے پھر اس کے بعد یا جود ماجود کا خروج ہے یہ تیسری بڑی جو ہے اب دوسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں جو ہے حضرت زینب بنت عبی سلمہ جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ ان سے جو ہے وہ روایت کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غبرائے ہوئے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحاق نہیں عرب کی تباہی اس آفت کی وجہ سے ہونے والی ہے جو بالکل قریب آ لگی ہے اور وہ آفت کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی یہ الفاظ ہے نا لا الہ الا اللہ وَایلُ لِلَا رَبْ من شرِقَ دِكْتَرَفْ وہ شر جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا وہ کون سا شر ہے اب اس کا اطلاق لوگ غلط کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو سین محال سکر ہے ٹھیک ہے جو سین محال سکر ہے نہیں کھلنے چاہیے اس کے وجہ سے آپ ان کے تنقید کریں لیکن حدیثوں کا یہ محال اور مقام نہیں اس پر فٹ نہیں ہو رہی ہو حدیثیں وہاں پر فٹ نہ کریں حدیثوں کے ساتھ یہ کام نہ کریں حدیثوں کا کنٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے ڈرائیا وہ شر کون سا تھا ہے یاجوج اور ماجوج کا شر تھا ٹھیک ہے کہ وہ ان کے نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح اشارہ کر رہے تھے اور ان کا نکلنا ایک بہت بڑا ازمائی شروع لیہ رہے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے انگوٹے اور شہادت کی عملی سے سراخ بنا کے مقدار بتائی اور کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا تو یہ ایک حدیث جو ہے وہ اہم ہے وہ جو ذلکرنین جو ہے انہوں نے دیوار قائم کی تھی تو اس میں سراخ ہو گیا ہم نے کہا تھا کہ وہ دیوار بھی حقیقی دیوار ہے ماجاج کی طرف نہیں جا سکتا پھر یہ کہنا کہ جو وہ دیوار چین تھی یہ تو بالکل لف بات مازال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے دیوار چین کو دیکھا ان کو پتا ہے کہ وہ ایٹ گارے مٹی پتھر کی دیوار ہے اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ دیوار کون سی ہے کہ جہاں لوئے کے تختیں کھڑے کیے گئے اور اس کے اندر پبلا ہوا تامر ڈالا یہ وہ دیوار ہے تو مٹی پتھر کی دیواروں کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاع کرنا یہ بھی قرآن کے ساتھ آپ کے آلنے کے لیے ایک عجیب سا غیر علمی رویہ ہو جائے گا تو دیواریں چین وہ نہیں ہیں دوسرے ہسٹاریکلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چین کا علاقہ بنتا ہے جہاں جو حضرت ذلکرنین کے جو مہمات ہیں نا شمال کی طرف اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گرائی میں جا کے تو وہ اس طرف ہے ہی نہیں وہ چین کی طرف نہیں ہے کوئی مہمات اس طرح سے نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں انڈس جو ریور ہے یعنی دریائی سے تک آئے ہیں اسے آگے وہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی جو دیوار ہے وہ حقیقت ہے اور وہ دیواریں چین نہیں ہیں بلکہ وہ اسی علاقے کی دیوار ہے دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی یہ جو بات ہے اتنا ہو گیا یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ میٹا فر نہیں ہے کتنا سراغ ہو گیا اس سے مراد حقیقی سراغ ہے تو یہ اس حقیقی دیوار کے اندر یہ حقیقی سراغ ہوا تھا یہ جو دیوار میں سراغ ہوا تھا یہ ایک حقیقی سراغ تھا اور عدیس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے سلام اس کے وجہ سے ایک گھبرا آ گیا تو یہ حقیقی طور پر ایک سراغ تھا جس سے گھبرات تاری ہوئی کہ وہ کہیں نکل نہ پڑی اور اب یہ ازمائش نہ آ گیا بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ دیوار میں سراغ ہوا پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ دیوار ختم ہو گئی وہ جو صدی دل کرنین تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ جو واشی قبائل تھے یہ پھر باہر نکلیں اور متمدن دنیا میں آکے آباد ہو گئے تو پیورپ میں چلے گئے اسی طرح سے منگولز تھے وہ بھی بعد میں آکے مختلف جو ہے وہ تہذیبوں کے ساتھ گل مل کے رہنے کی وجہ سے ان میں بھی کچھ تہذیبی اقدار آ گئے تو اب آنے والی نسلوں میں سے تو واشی قبائل اس طرح کے نہیں رہ گئے اچھا ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے اس حوالے سے یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں کہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حیرت آدم سے کہیں گے تو حیرت آدم کہیں گے لبائک ربنا و سالے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان تخرجہ من ذریت کا باثن الانہ حیرت آدم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ اپنی نسل میں سے کچھ لوگوں کو جہنم کیلئے نکالیں جو جہنم کا ایندن بننے والے ہیں حیرت آدم کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہزار میں سے ناو سو ننانے اس وقت جو ہے وہ حاملہ جو ہے وہ اپنا حمل کے راہ دے گی اور بچہ جو ہے وہ بوڑا ہو جائے گا خوف سے اور لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہوں گے حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی جو چہرے تھے وہ متغیر ہو گئے یعنی اس خوف سے کہ ہزار میں سے ناو سو ننانویں جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہزار میں سے ناو سو ننانویں ہیں اور تم ایک ہو اور تمہارا معاملہ کیا ہے جیسا کہ کوئی سفید بیل ہوتا ہے اور اس سفید بیل میں ایک بال جو ہے وہ کالا ہے یہ تمہارا معاملہ پھر اللہ کے رسول سفید بال یاجوج ماجوج ہے اور وہ کالا ایک تم ایک کالا تم تو تم لوگوں کی نسبت ایسے ہے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگئے صحابہ نے کہا ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا پھر کہا کہ تم جنت کا اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگئے یعنی جو جنت میں جائیں گے ان کا ون تھرڈ تم ہوگئے پچھلی امتوں میں سے ٹوٹل پپولیشن پھر کہا کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگئے ٹھیک ہے تو اب یہ روایت ہے اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج ماجوج بنو آدم انسان ہے آدم کی اولاد میں سے تو جن دیو ٹیپ اس طرح کی چیز نہیں اس طرح سے کوئی اور مخلوق نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی اولاد میں سے آپ اپنی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کو نکالیں یہ روایت کے الفاظ کے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ میں جانے والوں کا گروہ نکال لو اس وقت وہ عرض کر گئے گی دوزخ کے لئے کتنا حصہ نکال لو تو کہا گا ہر ہزار میں سے نو سو نینانو اولاد آدم ہے اب وہ اولاد آدم ایک وقت میں وحشی قبائل تھے جو کہ مطمئن دنیا پر آکے حملہ کرتے تھے پہاڑوں کے پیچھے سے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے یا علیہ السلام نے ایک دیوار بنا دی پھر رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں سراخ ہو گیا سراخ ہو گیا تو یہ واضح طور پر علامت ہے کہ اللہ علیہ السلام پر بھی جو گھبرات تھاری ہوئی ہے کہ یہ دیوار اب گر جائے گی اور وہ گر گئے وہ روح کے زمانے کے ساتھ گر گئی اب وہاں کوئی دیوار کے آثار تو ہیں لیکن دیوار نہیں اچھا شاید کہ یہ بھی تیر روایت میں ہے نا کہ وہ یہ روزانہ وہ سراخ کرتے ہیں آپ کی اس بات سے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک دفعہ ہوئے اس کے بعد پھر بڑھتا گیا ہے نہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ روایت جو ہے وہ بہت اہم روایت ہے وہ بات آپ ٹھیک ہے اچھا ایک اور روایت جو ہمارے سامنے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ روایت یہ صحیح مسلم کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کافی لمبی روایت ہے یہ دجال کا تذکر آیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دجال کے بارے میں جو بحث ہے یہ ہم دجال کے ٹاپک میں تفصیل سے کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو بھی رہد مسیح علیہ السلام آئیں گے وہاں پہ یہ بات تھی کہ وہ مقام لدھ پہ جو ہے جی اور اس کو قتل کریں گے دجال کو پھر اس کے بعد جہاں وہ یاجوج ماجوج جائیں گے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کی طرف جہاں وہی نازل کریں گے کہ اب میں اپنے ایسے بندے نکال رہا ہوں کہ جن سے کتال کوئی بھی نہیں کر سکے گا جن سے کوئی کتال نہیں کر سکے گا یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ان سے کتال نہیں کر سکے گے وہ ایسی ازمائش ہے ٹھیک تو ہر عدیسہ کیا کریں گے بندوں کو لے کے کوہتور پہ چلے جائیں گے محصور ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے وہم من کل لہادہ بھی ان سے لوں اور وہ ہر انچے ٹیلے سے پسلتے ہوئی آئیں گے اور ان کا پہلا عصہ بہرہ تبریہ سے گزرے گا یعنی ایک دریا سے اور جو کچھ ہوگا وہ دریا کا پانی پی جائیں گے اور جب ان کا آخری گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اتنی بڑی تعداد ہوگا اتنی بڑی تعداد ہوگا پھر اس کے بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی محصور ہو جائیں گے اور ان کے جو ساتھی ہوں گے یہاں تک کہ ایک بیل کا سر ان کے لیے سو دینار سے بہتر ہوگا مطلب ذہری بات ہے جب محصور ہوگا تو کھانا پینا کام ہوگیا اچھا اس کے بات کیا ہے کہ وہ دعا کریں گے حیرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کریں گے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں اور وہ سب جو ہے وہ ایک آدمی کی موت کی طرح مر جائیں گے بیئک وقت بیئک وقت مر جائیں گے پھر حیرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ زمین کی طرف اتریں گے اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندیں بھیجیں گے وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جا کے جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی سمندر میں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بھارش نازل کریں گے اور اس سے زمین بھی صاف ہو جائے گی اور پھر خوب جو ہے وہ غلہ اور آناج ہوگے گا اور خوب برکتیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دوبارہ آمن ہو جائے گا دوبارہ آمن ہو جائے گا تو یہ ایک روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے جو تفصیل سے جو بیان جاتا ہے یہ کہہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے یہ جو روایت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چامترمزی کی روایت ہے اب اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہ اہل زمین سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ آسمان کی طرف وہ اپنے نیزے ماریں گے آسمان کی طرف اپنا نیزہ چلائیں گے اور وہ نیزہ جو ہے جب واپس آئے گا تو وہ خون آلود ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دی اب آؤ اسمان والوں کو قتل کریں چنانچہ وہ لوگ اسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سر کر کے ان کی پاس واپس کر دے گا یعنی وہ اسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اسمان پر چڑھیں گے نہیں یہ کہیں بھی بھی ذکر نہیں ہے وہ اسمان پر چڑھیں گے اگر تو وہ اسمان سے آئے تھے تو اب اسمان والوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے یہ بھی پوائنٹ ہے اسپیس کو تو فتح کر کے زمین پر یہ الگار کرنی چاہیے تھی تو یہ اہل زمین ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا نہ کہ یہ اسمان والے ہیں اسمان والے ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بے معنی ہے کہ وہ اسمان کی طرف تیر پھینکیں گے وہ خون آلود واپس آئیں گے یہاں پہ بھی حقیقی معنی مراد ہے اور یہ خون آلود ان کی آزمائش کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ان کی آزمائش کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اچھا شیخ معذرت یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ یجوج مجوج یہ بولیں گے کہ ہم نے اہل زمین کا تو صفایہ کر دیا تو ایسا تو نہیں ہے زمین کی مخلوق ختم ہوگی تو وہ بیسی بات جیسے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ بھی پبلک کو لے کے چلے جائیں کیونکہ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے یہ ایسی محسوس ہوتے ہیں لوگ چھپ جائیں گے ایسی ہے نا ان کے ساتھ مل جائیں گے اچھا یجوج مجوج کے ساتھ ہاں یجوج مجوج کے ساتھ مل جائیں گے اس لئے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی یہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے اچھا یہ ایک اور روایت سے اچھا جو مومنین ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک اپنا نیزہ اسمان کی طرف پھینکے گا فَتَرْجِو مُحَذَّبَتَمْ بِدَّمْ تو وہ خون آلو دوکے واپس آئے گا خود نہیں اسمان کی طرف چڑھیں گے نیزہ پھینکیں گے یہ بڑی ہمبار یہ تیر پھینکیں گے اور وہ خون آلو دوکے واپس آئے ایلینز کا پورا بیانی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ہاں ایلینز کا بھی یہ سنن ابنماجہ کی روایت ہے تو یہ بات درست نہیں اچھا ایک اور روایت ہے جس میں یہ تذکرہ ہے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے اچھا یہ جو روایت ہے اس میں ایک اہم بات آئی یہ قابل غور ہے ابھی تک تو ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں یہ بات بھی تقریباً حقیقی معنی میں ہی ہے جو ابھی ہم کرنے والے ہیں لیکن اس پہ میرے خیال میں اس طرح سے غور نہیں کیا گیا اگر ہم دو روایت ہیں اگر ہم ان پہ غور کریں اور قرآن کی ایک آیت تو یعجود ماجوج کا معاملہ بلکل جیسے سمجھ میں آ جائے گا وہی بات نا کہ ہزار میں سے نو سو نینانوے ہوں گے اور اگر کس وقت انسانوں کی تعداد فار اگزمپل سات اٹھ عرب تو ہے اگر ایک عربی انسان ہوں تو مطلب ایک ہزار عرب یعجود ماجوج ہونے چاہتے ہیں اتنی بڑی تعداد کہاں ہیں ایک تو وہی ایمان والا بیانیاں ایمان لے کے آؤ اور کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ جی وہ سپیس میں ہیں پھر انہوں نے یوں ایک معقول توجیہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم حدیثوں پہ غور کریں تو ان توجیہات کی ضرورت نہیں اگر ہم ان کو قابل فہم بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ایمان والا ایمان والے بھی اس میں ہیں مطلب صحیح توجیہ میں ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے ایمان کے وجہ سے مانی دوسرا اگر ہم نے ان کو قابل فہم بنانا نہیں ہے تو یہ دو روایتیں بہت آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ دو مخلوقیں اور دو مخلوقیں جہاں بھی ہوں گی تعداد بہت بڑھ جائے گی ایک یاجوج ماجوج اور دوسرا اور دوسرا یہاں آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہو جائیں اس کی تعداد بڑھا دیں گے ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے حالت کفر میں مر چکے اس سے پھر لوگوں کی جو ہے وہ رنج و غم کی کیفیت میں کچھ کمی آئی یعنی بیک گراؤن میں وہی روایت ہے وہی روایت جو ہم نے دیکھا ہے جس نے ترمزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے زلزلے کے حوالے سے جائے وہ ڈرارہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کیا کریں ہزار میں سے نو سو نی نانوے جہنم کے لیے نکالیں ٹھیک ہے اس سے صحابہ میں ایک غم تعدہ ہوگی کہ ہزار میں سے نو سو نی نانوے جہنم میں جائیں گے تو ہم میں سے کون ہے جو جہنم سے برسکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایک بات میں کہتا ہوں اس سے تمہیں سپون ملے گا ایک تو کہا کہ یادوج مادوج عام طور پر روایتوں میں یادوج مادوج پتز کریں لیکن یہ جو سنان کرنگی کی روایت ہے اس میں دو اور چیزوں کا بھی نہیں کریں یہ صحیح روایت ہے یہ صحیح روایت ہے یہ روایت دیکھیں نا اس کو علامہ البانی نے کہا ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ مجلس علمی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے علامہ شوئے بار ناوت نے اس کی سنت کے بارے میں کہا ہے کہ زیادہ لیکن یہ ہے کہ مضمون وہی ہے جو کہ صحیح روایتوں میں آگیا ہے مضمون وہی ہے بس اس میں ایک اضافی بات آگیا ہے نا وہ اضافی بات آگیا ہے وہ اضافی بات یہ ہے کہ یادوج ماجود کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دو اور مخلوقات ہیں ایک تو آدم کی اولاد میں سے جو کوفر پہ مرے اور دوسرا ابلیس کی اولاد میں سے جو کوفر پہ مرے یعنی جن جن اچھا تو یہ دونوں جب کسی کے ساتھ مل جائیں تو قعدات ان کی بہت بڑھ جانے ہیں تو یہ جو ناو سو نینانویں ہیں ایک تو یادوج ماجود ہیں اور دوسرا ان میں یہ دو بھی ہیں آدم کی اولاد میں سے جو کافر اب بھی دیکھیں نا فطرے مسلمان ہیں تو جن ظاہر ہو جائیں کے مطلب اس سے یہ لحظوز ہوتا ہے ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی اچھا قیامت کے بات یہ جہنم ہو جائیں گے یہ تو جہنم کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناو سو نینانویں ہیں جہنم میں جا رہے ہیں ان ناو سو نینانویں میں ایک تو یادوج ماجود ہے اور دوسرا آدم کی اولاد میں سے جو کافر ہیں اور ابلیس کی اولاد میں سے جو کافر ہیں یہ بات تو کلیر ہے نا مطلب ان سب نے جہنم میں جانا ہے یاجون ماجوج کے علاوہ انہوں نے بھی جہنم میں جانا ہے اس لئے ان کی اتنی تعداد ہے تو 999 میں اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کی آج بھی اب دیکھیں جیسے کہ مسلمان جو ہے اگر کل ٹوٹل عبادی آٹھ حرب ہے تو ان مجھے کتنے ہوں گے ہر دور میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی پھر شیعتین میں تو ویسی کافر زیادہ ہے تو یہ تین چیزیں مل گئیں یاجوج ماجوج اصل میں یہ بھی تو بنو آدم ہے نا اللہ تعالیٰ نے حرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اپنی نسل میں سے تو یاجوج ماجوج بھی نسل میں سے ہیں اور یاجوج ماجوج کے علاوہ جہالت کفر پر مرے وہ بھی تو آدم کی نسل میں سے ہیں نا سمجھ آگئے اس کے علاوہ اللہ علیہ وسلم نے اور کا بھی اضافہ کر دیا وہ آدم کی نسل میں سے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے اس کی نسل میں سے تو وہ بھی نکلیں گے تو یہ دونوں مخلوقات جب ملیں گی کسی کے ساتھ اس لئے تھی بڑی تعداد ہو جائے گی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اس لئے گھبرا ہونے یہ جو بہت بڑی تعداد ہے اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا آپ یاجوج ماجوج کی جو بہت بڑی تعداد ہے ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بڑی ہوگی ایک تو یہ ہوگی دوسرا یہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ کوئی تور پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں کوئی تور پہ حرد تیسے علیہ السلام چلے جائیں گے ایک پہاڑ ہے نا کتنے لوگ آ سکیں گے جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہوں گے اور وہ تعداد میں کم ہوں گے جب اس سے پہلے دجال کا فتنہ پھر چکا ہوگا تو دجال کے فتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دجال پہ ایمان لے آئے حرد کفر میں چلے گئے اور ویسی کافروں کی تعداد زیادہ ہے تو کافر تو بہت زیادہ ہیں یاجوج ماجوج بھی آگئے اب یاجوج ماجوج نے آکے قتل و غارت کی تو حیرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ محصور ہو گئے کوئی تور پہ اہل ایمان کو لے کے کافروں کو لے کے نہیں اہل ایمان کو لے کے محصور ہو گئے باقی کافر تو ان کے ساتھ مل گئے یعنی جو ان کے ساتھ وحشیوں کے ساتھ جو وحشی بن گیا انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ٹک ہے تو اب یہ ہے کہ باقی سارے ان کے ساتھ ہیں تو یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں ہیں ان کے ساتھ دو مخلوقات اور گئے یہ تو وہ کافر بھی ہیں اس وقت کے دو کافر ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے کچھ کو یہ مار بھی دیں گے جیسے دجال پہ جو ایمان لے آئیں گے دجال ان کو تو کچھ نہیں نہ کہے گا اسی کو مارے گا جو اس پہ ایمان نہیں لائیں دیکھیں تو یاجوج ماجوج کی بالدستی کو جو قبول کر لیں گے جو ان کے جیسے عمال اور افعال کرنا شروع کر گیا یعنی ان کے فالورز بن جائیں گے تو وہ انہی میں شمار ہوں گے ان کے اوپر بھی یاجوج ماجوج کی لفظ کا اطلاع کیا گیا یہ بات ایسا تو یہاں سے تعداد کا مسئلہ آل ہو گیا اتنی بڑی تعداد ان کی کیوں ہوں گی اس وقت اس وقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر شکر وہ حدیث ہے جو بھی آپ نے بیان کی ہے کہ وہاں پہ بھی تو تعداد وہ فکس کر کے یاجوج ماجوج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ والی بات کے یہ اہل کفر کو بھی بیچ میں رکھا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ نکلیں گے اور وہ دریاء تک پہنچیں گے اور پھر وہ نکل جائیں گے اور پیچھے والے جائیں گے دریاء کا پانی ختم ہو جائے گا اور وہ کہے کبھی پانی ہوتا تھا یعنی کہ ابھی اتنے نکل رہے ہیں پیچھے سے آپ سمجھ جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی تو تعداد اتنی بڑی یقین کی بیان ہو رہے ہیں اور یہاں پہ تو فکس یاجوج ماجوج ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یاجوج ماجوج میں یہ جو حدیث ہے وہ یہ بھی ہیں اہل کفر بھی بیچ میں کہا جا سکتا ہے دیکھیں نا اول نے پانی پی لیا جو آخر آیا ہو سکتا ہے وہ جو آخری ہے وہ ان کے فالورز ہوں بلکل احتمال اب اب دیکھیں اس میں دو احتمالات ہیں دو احتمالات ہیں ایک احتمال تو قوی ہے سٹرونگ ہے یعنی ایک possibility ایک interpretation وہ سٹرونگ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہزار میں سے ناو سو نینانوے نکالے جائیں گے وہ صرف یاجوج ماجوج نہیں ہیں بلکہ آدم کی یاجوج ماجوج کے علاوہ بھی جو اولاد ہے یاجوج ماجوج کے نام بھی آئے ہیں بلکہ بائبل وغیرہ میں یہ حردنو کی نسل میں سے تھے تو جو حالتِ کفر میں مرے وہ بھی شامل ہوں گے ان میں اور بے اولیس کی اولاد میں سے ایک تو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اتنی strong جو ہے وہ interpretation ہوگی لیکن اس کا ایک possibility ہے کہ حرد مسیح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کے پور کی اوپر چڑ گئے محصور ہو گئے اب باقی یاجوج ماجوج ہیں تو حرد مسیح علیہ السلام اور ان یاجوج ماجوج کی جو ریشو ہے مسیح علیہ السلام ان کے ساتھیوں وہ جا ہے وہ ہزار میں سے ایک اور نو سو نینان میں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ون پرسنٹ ہے وہ نائنٹی نائن ہے وہ نو سو نینان میں ٹھیک یہ ٹو مچ لگتی ہے یہ ٹو مچ لگتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان ون پرسنٹ ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہے ہلکوفر ہے ہم یہ تھوڑا زیادہ ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جنگو جدال بھی ہو چکا یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کچھ لوگ جہاں وہ دجال کی اوپر مجورٹی ایمان لے آئی اس کے ساتھ ہی ہو گئے اس لئے یہ بات بھی کہی گئی کہ آجود ماجود سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ لوگ کم تھے اور اس اعتبار سے بھی کہ کوہتور پہ جا کے محصور ہو گئے تو تور کی اوپر سما گئے تو تعداد کم اور شیخ یہاں سے کیونکہ احتمال ہی نکال رہے ہیں تو یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ایمان والے صرف عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیغام نشر کر دیں کہ بھئی ان سے لڑنا نہیں ہم نے تو جو عیسی علیہ السلام کی آرمی ہے جو دجال سے لڑی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے گا کہ بھائی ان کو لے کے آپ تور پر چلے جائیں آپ ان سے لڑنے سکتے لیکن جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں ان کو ایک پیغام بھی تو جا سکتا ہے کہ آپ ان سے لڑنے چھپ جائیں لیکن یہ دیکھیں نا جیسے ان کے پاس جو اسلے کی بات آئی ہے جیسے سنے ابنی ماجہ کی رواہ علمال بانی نے اس کو صحیح کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یاجوج ماجوج کی جو کمانے تیر اور ڈھال ان کو مسلمان سات سال تک اینن کے طور پر استعمال کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی یہ بھی یہاں سے بات نکل گی یہ ہوں گے واشی کب آئے گی اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ خالب آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو ازمائش بنائیں گے جیسے دجال جو ہے دجال کے پاس بھی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی یعنی ہتھیار اس کے قدیم ہوں گے اللہ کی ازمائش بنانے کی وجہ سے ان قدیم ہتھیاروں میں جو جیسے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ کے کوئی موجزہ جاری کر رہے تھے ایسی ٹیکنے وہ کوئی ٹکنالوجی کی ذریعے واسطے سے تو موجزہ جاری نہیں نہ ہوتا ٹیکنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں وہ پھونگ مارتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا زندہ پرندہ جہاں وہ ارتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا جو انہوں میں موپسی بنائی ہوتے تھے تو یہ اسی طرح سے ہوگا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دجال کو بھی ازمائش بنائیں گے ٹیکنے اور لیکن وہ قدیم ہتھیاروں سے لڑیں گے ان کے قدیم ہتھیار جو ہے نا وہ اپنے اثر میں جدید ٹکنالوجی کا اثر رکھیں گے ٹیکنے اور یہ ازمائش ہے سلمہ یہ ازمائش ہے اللہ کی طرف سے دے وہ ازمائش ہے تو یہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کمانوں اور تیروں اور ڈھالوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے اب یہی لوگ اتراز کرتے ہیں نا کہ تیروں کمانوں اور ڈھالوں کا زمانہ ہوگا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ نے جب موزاد جاری کیا اور آپ موزاد کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ ناممکن نہیں اب ایک اور روایت ہمارے سامنے اور یہ بہت اہم روایت ہے اس سے کافی حد تک جائے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ سننے بی نماجہ کی روایت ہے یہ بھی صحیح ہے یہ وہی روایت جو آپ نے کہا حرد ابو ریت سے روایت ہے کہ رسلم نے فرمایا یاجود ماجود روزانہ دیوار کھوڑتے ہیں حتیٰ کہ جب انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے واپس چلو اس باقی دیوار کو ہم کل کھو دیں گے اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں جب ان کا مقررہ وقت آئے گا اور اللہ کی منشاہ ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچا دے تو وہ کھو دیں گے جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا چلو اس کو ہم کل کھو دیں گے انشاءاللہ اور وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسی چھوڑ کر گئے تھے وہ اسے کھوڑ کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے اور پانی پی کر ختم کر دیں گے تو لوگوں سے بچاؤ کے لیے کلاہ بند ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی بات آگے وہ آسمان کی طرف تیر پھینکے گے تو تیر خون سے تر بطر واپس آئیں گے تب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آگئے تب اللہ تعالیٰ ان کی جو گدی ہوگی اس میں کیڑہ پیدا کر دیں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ الفاظ کے عربی میں سورج کی شوا دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ان کا افسر کیا کہتا ہے ارجیو لوڑ جاؤ اس کو کل کھو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آگلے دن اس کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیتا ہے یہ بہت عام روائیت ہے بعض لوگوں نے اس کو منتر کہہ دیا اس کے مطن کی وجہ سے کیونکہ انہیں مطن سمجھ نہیں آیا حالانکہ مطن بہت قابل کریں بہت سے مسائل اور سوالات کا جواب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہے گے کہ سورج کی شوا جب انہیں نظر آنے کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنا سراخ کر لیں گے کہ سورج کی شوا نظر آئے گی روشنی آئی ہے یعنی اتنا سراخ ہم کر لیں گے کہ جی سورج کی شوا نظر آنا شروع ہو جائے گی تو وہ واپس ہو جاتے ہیں کل آکے کھو دیں گے کہ اگر تو وہ پہاڑوں کے پیچھے ہیں یعنی قرآن کا انداز یہ ہے نا کہ دو پہاڑی سلسلیں ہیں ان کے درمیان میں درہ تھا جہاں سے وہ آکے حملہ آور ہوتے تھے حضرت القرآن نے اس درے کو پاڑ دیا وہ اتنی دیوار انچی بنا دی قرآن نے کہا کہ جی اس دیوار کے پر چڑھ نہیں سکیں گے فمستاؤ این یدھرو چڑھ نہیں سکیں گے تو مطلب پیچھے تو کھلا آسمان ہے ٹھیک ہے جب کھلا آسمان ہے تو سورج کی روشنی تو پہلی پہنچ رہی ہے تو اس دیوار میں وہ اتنا سراخ کر لیں کہ وہاں سے سورج کی روشنی کرن ان تک پہنچے اس کے قریب وہ ہوتے ہیں یہ بات ہے یہ اصل میں جو دیوار ہے نا مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ یہ اس روایت میں جو دیوار کی بات ہو رہی ہے یہ حقیقی دیوار میں ہے یہ مجازی دیوار اور اس سے مراد عالمی برزخ کی دیوار کیونکہ عالمی برزخ میں جو لوگ ہیں نا وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار کرتے ہیں جیسے قرآن نے بھی ایک مقام پر کا اگر آپ کے سامنے میں یہ قرآن کا مقام رکھوں مسئلہ اللہ تعالی نے کہا لَا لِي أَعْمَلُ صَعْلِحَا حَتَّى إِذَا جَاءَ آَحَدَهُمُ الْمَعُوتِ قَالَ رَبِّ رَجِيُونَ جب ان میں سے کسی ایک کو موتا جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا لَا لِي أَعْمَلُ صَعْلِحَا کہ میں نیک عامال کروں فیما ترکتو کللہ جو میں نے چھوڑا ہے اس میں کوئی صدقہ ودکہ کر دوں اِنَّا قَلِمَةٌ وَقَائِلُوَا یہ ایک کلمہ ہوگا ہے جس کو وہ کہنے والا ہے اب تو اس کے آگے ایک برزخ ہے اِلَا يَوْمْ يُبَاسُونَ قیامت کے دن تک کے لئے ہجاب ہے پورا ایک ہجاب ہے ایک رکاوٹ ہے برزخ بھی ایک دیوار ہے ایک دوسری دنیا میں آپ پہنچ گئے نا مرنے کے بعد ہے دوسری دنیا میں پہنچ گئے اب واپس آنے میں کیا ایک دیوار ہائل ہے ایک برزخ ہائل ہے آپ واپس اس دنیا میں نہیں آسکتے کوشش کے باوجود نہیں آسکتے کوشش ہے کوشش ہے یا خواہش ہے ٹھیک ہے تو یاجود ماجود بھی اس کوشش میں ہے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یاجود ماجود جب وہاں سے نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دیوار میں سراخ ہو گیا جب سراخ ہو گیا تھا تو ذریعہ بات ہے اب ہم اس کا انکار تو ہی نہ کر سکتے قرآن نے کہا کہ وہ نقب نہیں لگا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا کیا آ جائے وعدہ آ جائے یہ سورہ انبیاء ہے یہ سورہ انبیاء ہے سورہ انبیاء میں کیا الفاظ تھے ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے اچھا شیخ سوری یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی مطلب ان کو نظر آتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو شیخ سورج یہ بھی تو ہو سکتا ہے تلو ہو رہا ہوں یعنی کہ وہ اس وقت میں وہاں پہ خدای کرتے ہیں جب سورج تلو ہو رہا ہوں نہیں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی تلو ہو رہا ہوں یہ نہیں یہ نہیں یہ دیکھیں وہ جب دیوار بنا دینا تو اللہ نے کہا کہا فَمَسْتَعُوا اِنْ يَدْحَرُو وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبَا کہ وہ اس میں سراخ نہیں لگا سکیں گے نہ اس پہ چڑھ سکیں گے کب تک آگے قرآن کیا کہتا ہے اگلی آیت کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہمارے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کیا کر دے گا ریزہ ریزہ کر دے گا تو اب یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ سراخ ہو گیا قرآن نے کہا سراخ نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رضا رضا کر دے گا تو جب وہ سراخ ہو گیا تو گویا اللہ کے وعدے کا وقت آ گیا یعنی ان کے نکالنے کا وقت آ گیا جاجوج ماجوج کے دو خروج ہیں پہلا خروج ان کا ہوا ہے جو وہ ہر ازل کرنے میں تو دیوار بنا دی نا پھر اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں سراخ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ متمدن دنیا میں نکلے ہیں اب لوگ یہی کہتے ہیں نا جہاں آپ دیوار بتا رہے ہیں اس کے پیچھے تو کوئی قوم آباد نہیں ہے سمجھیں بات اگر کچھ ہیں بھی تو چند لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ سارے تو نکل گیا اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور ہیں بھی وہ بنو آدم آدم کی اولاد میں سے وہ سارے وہ دیوار گر گئی اب وہاں دیوار کے آثار ہیں یہ بات تو ہے اب وہاں جا کے دیکھیں نقشی وغیرہ میپس وغیرہ کھولیں جارجیہ کے اور رشیہ کے وہاں کے جو ہم نے کہا تھا تو وہ باہر ہے اسفد اور اس کے باہر ہے ٹیفسین جو اسی جو ہے اس کے درمیان میں جو درائے دانیال وغیرہ جب ہم تفصیل سے بات کر سکے وہاں دیوار کے آثار ہیں اب یہ وہاں سے نکل گیا ہے منگول بھی ایک وقت میں نکلے ہیں ان سب کیوں پر یاجود موجود پر اطلاق ہوتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی جو وہ اولاد تھی اس میں سے ہیں یاجوج کے اور ماجوج کے قبائل میں سے ہیں یہ واشی قبائل تھے اور یہی تھے جن کے لیے رضیل کرنہ انسلام نے دیوار بنائی تھی اور یہ دیوار گر گئی مرور زمانہ کے ساتھ یہ نکل گئے دنیا میں پھیل گئے یورپ میں چلے گئے تو جن لوگوں نے ان پر اطلاق کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یورپ میں چلے گئے وہاں آباد ہو گئے ان میں سے معذب ہو گئے کچھ لوگ پھر معذب ہونے کے باوجود دونوں نے وہاں پہ خید کافی فساد وغیرہ برپا کیا تو ایک تو ان کا وہ ہے دوسرا جو سمجھ میں آتا ہے حدیثوں میں اور قرآن کو بھی سامنے رکھیں دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ مرور زمانہ کے ساتھ مر کھپ گئے ختم ہو گئے قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ خروج ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے برزخ سے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھائیں گے اس پرسپیکٹیو میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوسری دنیا سے آئیں گے وہ دوسری دنیا سے آئیں گے لیکن وہ برزخی ہے ایلین نہیں ہے ایلین نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہاں ان کے ساتھ دو مخلوقات اور ہو سکتی ہیں ایک تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حالتِ کفر پر مرے اور دوسرا جو ہے وہ ابلیس کی اولاد میں سے جو حالتِ کفر پر مرے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یاجود ماجوج کا قیامت سے پہلے دوبارہ خروج ہوگا یہ مرخب گئے ایک دفعہ جو ان کا خروج ہوگا مرخب گئے فتم ہوگئے اب قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ایک بڑی علامت بنائیں گے نشانی بنائیں گے دیکھیں قیامت کا مقصد کیا ہے باعثِ بادل موت موت کے بعد دوبارہ زندگی تو اللہ تعالیٰ جب اس کا انڈ کرنے جا رہے ہیں کہ باعثِ بادل موت دیکھو ہم نے تمہاری زندگی میں ثابت کر دی یاجود ماجوج کو دوبارہ قبروں سے اٹھا دیا دیکھیں یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوا ہے اصحابی کا آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو سے زائد سال تک سلائی رکھا تو جس زمانے میں ان کو جگایا ہے اس زمانے میں یہی بحث جا رہی تھی آخرت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا تو ان کا زندہ ہونا جو ہے وہ ایک علامت بن گئے اسی طرح حالت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے ربی آرینی کی فتوحی الموتا ہوتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کا ایمان نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے لیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی طرح حالت ظاہر علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے اور ان کے گھڑے کا تو یہ بات ہمیں ملتی ہے یہ پرانی بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باسِ بادل موت کی اوپر اس طرح سے ایک دلیل قائم کی ہے تو علاماتِ قیامت اب آپ دیکھیں مافوک الفطرت قسم کی چیزیں ہیں دجال مافوک الفطرت حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہو رہا ہے فرشتوں کے جو ہے وہ پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دمشق کے منارے کے اوپر نازل ہو رہا ہے یاجود ماجود بھی اسی طرح سے مافوک الفطرت ہوگا معاملہ وہ مافوک الفطرت اسی طرح سے بنے گا جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو بسیکلی یہ برزخی دیوار ہے جو دوسری دیوار ہے جس کو یہ توڑ کے واپس آنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو واپس بیجے گا جیسے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ خدای صفات دے کے بیجیں گے اور وہ بھی ازمائش ہے تو یہ بھی ازمائش ہے یہ بھی ازمائش ہے تو یہ بسیکلی قبروں سے اٹھائے جائیں کہ اب اس قول کی کیا بنیاد ہے دلیل کیا اس کی کہاں سے اس کو اخص کیا تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے کہا کہ ایک تو یہ روایت ہے ہمارے ساتھ یہ روایت اگر آپ دیکھیں یہ جو روایت ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا تو اس روایت میں یہ ہے کہ جب وہ اس دیوار کو کھوتیں ہر روز اس کو کھوتیں یہ دیوار جو ہے نا ہم نے کہا تھا ایک دیوار تو اللہ کے رسول نے کہا سراخ ہوگو وہ تو حقیقی دیوار ہے یہ مجازی دیوار ہے یہاں دیوار کا لفظ مجازی مانگی اور یہ برزخی دیوار اور یہ وہ دیوار ہے جس میں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں سراخ نہیں ہو سکتا اس میں سراخ نہیں کر سکیں گے نہیں نہیں ابھی آپ نے قرآن کی آئیت بیانی وہ اس کانٹیکس میں نہیں بیان کی اس کو دوبارہ سنگی اس میں سراخ کیسے ہوتی نہیں یہ دیکھیں قرآن کی آئیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حصی دیوار ہے اس میں وہ سراخ نہیں کر سکیں گے حصی دیوار کی بات ہوگی اس حصی دیوار پہ نہ وہ چڑھ سکیں گے نہ وہ اس میں سراخ کر سکیں گے آگے کیا بات ہوئی اگلی آیت اب دیکھیں نا اگلی آیت اگلی آیت میں کیا بات ہے قَالَ حَذَا رَحْمَتُ مِ رَبِّ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ اس دیوار پر نہ چٹ سکیں گے نہ اس میں سرا کر سکیں گے کب تک فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّ جَالَوْدَتَا جب تک میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًا میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کرنا ہے اور ان کو نکالنا ہے تو اب یہ جو بات ہے نا آپ کے رب کا وعدہ آئے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دیوار میں سراہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گبرات اس لئے تاریح ہوئی کہ شاید رب کا وعدہ آ گیا اور اب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شر اس سے عرب کی تباہی جو قریب آ چکا ہے حدیق طرف وہ شر آ چکا تھا وہ بعد میں منگولز نکلے ہیں نا جو ہماری سلطنت جو ہے جس طرح اسے اس کے لئے وہ ایک خطرہ بنے ہیں یعنیست و نابود یہ ہے وہ سب تاریخ کا حصہ تو ایک تو وہ مراد ہے ان کا خروج اور وہ آئے دنیا میں مر خب گیا یا متمدن دنیا کے ساتھ متمدن ہو گیا دنیا سے چلے گئے ٹھیک ہے حالت کفر میں مر گیا اب یہ سارے قیامت سے پہلے تمہارا اٹھائے جائیں گے قبروں سے یہ ان کا دوسرا خروج ہوگا جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جب وہ آئیں گے نیزے اور بھالے اور تیر لے کے آئیں گے اور دریا کا پانی ختم کر دیں گے اور ہزار میں سے نو سو نینانویں ہوں گے اور حرمسیح علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب وہ جو آر اچھا پھر جو ان کے مرنے کا تذکرہ ہے اکٹھے مریں گے اکٹھے آئیں گے اور اکٹھے مریں گے یہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اکٹھی جو ہے وہ انہوں سے کا فصور قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ بیسیکلی قیامت کا وہ جو ایک بڑا واقعہ ہے اس کی سر سے بڑی دلیل ہوگی اس سے بڑی دلیل ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قیامت کو ثابت کر رہے ہیں اشرات و ساہ کا مطلب یہی ہے نا اب بھی ایمان لیا ہو اب بھی ایمان لیا ہو یعنی آخری درجے میں اتمام حجت قائم کر رہے ہیں کہ باہر سے بادل بہت موت ہونی ہیں تو وہ اچھا یہ مجھے جو بات سمجھ میں آرہی ہے نا کہ یہ کہاں سے بات اکرز کہاں سے ہو رہی ہے ایک تو یہ بات کہ یاجود ماجود جو ہے نا وہ روزانہ اس دیوار کو کھوتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعہ کو دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا افسر کہتا ہے کہ بھئی لور جاؤ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ برزخی دیوار ہم کہتے ہیں نا مجاز جب آپ مراد لے رہے ہیں تو کوئی کرینہ ہونا چاہیے ٹیکنیکل زبان میں مطلب کوئی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہاں مجازی مانا میٹا فر کیوں ہیں کیونکہ یہ لفظ ہے اسی لفظ کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کو منکر کہہ دیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ یاجوج ماجوج تو پیچھے جو ہے نا کسی غار میں تو نہیں بند تھے نا کچھ لوگ اس طرف نکل گیا کہ وہ درہ جو تھا نا جیسے غار کے اندر سراخ تھا ایک طرف سے آپ پہاڑ سے نکلیں جیسے دیل آپ پہاڑوں میں سے نکالتے ہیں نا تو وہ کتنا لمبا درہ آپ بنا لیں گے دو کلومیٹر چار کلومیٹر دس پندرہ بیس تیس کلومیٹر اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے اگر وہ دونوں طرف سے بند ہو گئی پھر بھی مر کھا جائیں گے مرے گے تو پکا اچھا وہ دیوار بھی انہوں نے ایک طرف سے بنائی ہے نا عرض علکرنہ نے دیوار ایک طرف سے بنائی ہے تو وہ ایسا درہ نہیں تھا کہ جیسے پہاڑ کے اندر سے غار نکل رہی تھا کیونکہ قرآن کا انداز کیا ہے کہ اس کے پر چڑھ نہیں سکیں گے تو مستا وہیں ادھارو تو مطلب وہ اوپر سے اوپن ہے وہ اونچی اتنی ہے کہ وہ اس پہ چڑھ نہیں سکیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دیوار کے پیچھے رہ گئے سورج کی شوا ان تک پہنچ رہی تھے سورج ان تک پہنچ رہا تھا اسی دنیا کا سورج تھا ادھر طلوع ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی طلوع ہو رہا تھا تو یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ اس دیوار سے مراد یہ نہیں ہے اس حدیث میں اس حدیث میں اس دیوار سے مراد کون سی دیوار ہے برزخی دیوار ہے کہ وہ اس برزخی دیوار کو پاتھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دنیا میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہے تو وحشی نہ نہ سمجھ کون ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہاں سے ہم دوبارہ واپس آسکتے ہیں اور اللہ نے بھی ان کو اس کام میں لگایا وہ کیونکہ اللہ نے ان سے کوئی کام لینا دنیا کے لیے ان کو ازمائش بنانا تو اب وہ اس دیوار میں سرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہ ہمیں سورج کی شوہ نظر آ رہے ہیں سورج کی شوہ نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کی جلک پڑ جائے بس سمجھیں اس دنیا سے اس دنیا کی جلک پڑ جائے تو یہ جب وہ اس کے قریب ہوتے ہیں تو واپس سا لے جاتے ہیں جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہی معاملہ ہوتا ہے برزخی حیات ہے نا عالم برزخ میں تو زندگی ہے نا روح تو ختم نہیں ہو جاتی نا اس سے تطریقے پر اعتمال لے گلتا ہے کہ آپ سورج نہیں ہے عالم برزخ میں روشن نہیں ہوتی بہت یہ ہے کہ عالم برزخ تو یہ دنیا نہیں ہے نا عالم برزخ تو یہ دنیا نہیں ہے نا عالم برزخ سے مراد جو ہے جتنی بھی روایتیں ہیں آپ عالم برزخ برش ہے کہ اس میں تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے ان کے اختیار ہیں مرکے تو انسان کے اختیار رہتی نہیں ہے کس چیز کے اختیار ہیں آنے جانے کا یا میں یہ کرنا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو لے کے آئے گا وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس دیوار میں سراخ کریں یہ بھی تو اختیار ہی ہے نا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اصل بات پہلے دیکھیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں آنے کی اللہ کی رسول صلیcksff کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن پھر ان کی کوشش پے پانی پڑ جاتا ہے جب آتے ہیں تو اگلے دن وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے یہ بھی ان کے لئے عذابی ہے یہ بھی ان کے لئے عذابی ہے نا یہ بھی ان کے لئے عذابی ہے اب آپ دیکھیں نا فیزیکلی تو کوئی بھی دیوار پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہے یہ استیارہ بھی سکتے ہیں ایک دیوار میں انہوں نے سراخ لگا لیا یا سراخ لگانے کے قریب ہو گئے اگلے دن وہ دیوار اسی طرح سے پرابر ہو گئے فیزیکلی تو یہ یہ اصل میں برزخی دیوار کہ اگلے دن وہ مزید ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں وہ پھر محنت کرتے ہیں دنیا میں واپس آنے کے لئے اگلے دن پھر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں لیکن وہ لگی نہیں ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے رسطہ کرتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں عالمِ برزخ کی بات ہے عالمِ برزخ کی بات کو ہم فیزیچل ورڈ کی طرح دنیا سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات ہیں جنت ہیں جہانم ہیں ہم اس کو اسی دنیا کی طرح سمجھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے تو ہم نے کہا تھا یہ اصل میں عالمِ برزخ کی عدابِ قبر میں جیسے ہم لوگوں نے اس لئے تو انکار کر دیئے عدابِ قبر کا سمجھ بھی نہیں آرہا تھا تو یہ بات نہیں ہے تو ایک تو یہ روایت ہوگی ایک قرآن کی آیت ہے اچھا ایک قرآن کی آیت ہے جس سے یہ بات آخذ ہوتی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں ہمارے سلف میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف کیوں نہیں گئے حالانکہ جانا چاہیے تھا یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ انبیاء آئے ایک طورہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَحَرَامُنْ عَلَا قَرِيَتِن حرام ہے کسی بستی پہ اَحْلَقْنَا جس کو ہم نے حلاق کر دیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِيُنْ کہ وہ واپس لوٹے اچھا اس لا کے بارے میں دور آئیں ایک یہ یہ لا نفی کے لئے اگر تو یہ لا نفی کے لئے ہے تو پھر حرام کا معنی کیا گیا واجب ہے حرام کا معنی وجود بھی ہوتا ہے اب معنی درست ہو جائے گا کیسے وَحَرَامُنْ عَلَا قَرِيَتِن اَحْلَقْنَا جس کو ہم نے حلاق کیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِيُنْ کہ وہ واپس نہیں آئیں گے جس بستی کو ہم نے حلاق کر دیا اس کے لئے واجب ہے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ واپس دنیا میں نہ آئیں ایک معنی دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ نہیں یہ حرام تو حرام کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ اس کا معروف معنی حرام ہی ہے یعنی منع ہے وہ حرام منع ہے اَحْلَقْنَا جس کو ہم نے حلاق کیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِيُنْ تو وہ کہتا ہے یہ لا صلح کا ہے یعنی اس لا کا ہم معنی نہیں کریں گے ایک ہے اَنَّهُمْ لَا يَرْجِيُنْ کہ وہ واپس لوڑ کر آئیں یعنی حرام ہے کہ وہ واپس لوڑ کے ہیں ایک ہے جن کو ہم نے حلاق کر دیا ان کے لئے حرام ہے کہ وہ واپس لوڑ کے ہیں ایک ہے اچھا یہ دونوں معنی ہمیں سلف میں مل جاتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی جیسے یہ ہمارے سامنے تفسیرِ تبری ہے امام ابن جرید تبری کی اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِيُنْ میں ایک تو یہ ہے کہ یہ لا صلح کے لئے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں پہ نفی کے لئے ہے تو دونوں عرام موجود ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی مانا کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی مانا کر لیں لیکن مانا سین ہے واپس نہیں آنا بر کے واپس نہیں آنا آپ حرام کا مانا واجب کر لیں اور آپ کہیں کہ لا زائدہ ہے تھیم نہیں چینج ہو رہا کہ جو بستی چلی گئی ہے جو قوم دنیا سے چلی گئی ہے اس کا واپس آنا اب ممکن نہیں ہے دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے قرآن نے یہ کہا کہ وہ خواہش کریں گے وہ خواہش کریں گے لالی عمل و صالح نفی مالبرکتو کللہ لیکن یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آنا اس سے اگلی آیت کیا ہے حتی اذا فتیت یاجوج ہو ماجوج اگر آپ ملا کے پڑھیں کہ کسی بھی بستی کے لیے حرام ہے جن کو ہم نے حلاک کر دیا کہ وہ واپس آئیں یہاں تک کی یاجوج اور ماجوج نکالے جائیں یاجوج اور ماجوج کے اس کو کہتے ہیں حتی آغایت کے لیے یاجوج اور ماجوج کے نکالے جانے تک کسی بھی بستی کے لیے دنیا میں واپس آنا کیا ہے یہ حلاک ہو چکی ہے حرام ممکن یہ ایکسپشن ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آ سکتے ہیں یہ نکل سکتے ہیں یہ قبروں سے اٹھائے جائیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جیسے نفس واحدہ کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے اسی طرح نفس واحدہ کی طرح ان کو زندہ کی ہو جائے گا یہ مطلب میرا ذہن اس طرف جاتا ہے وہی بات ہوتی ہے نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان چیزوں کو عقیدے کے طور پر بیان کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نصوص کو ہم نے سمجھنا ہے تو نصوص کو سمجھنے میں آپ کا رجحان ایک طرف چلا جاتا ہے لیکن اس سمجھ کے کوئی بنیاد ہونی چاہیے جہاں تک یہ ہے کہ اس کی یہ انٹرپٹیشن کی جا سکتی ہے تو لوہت میں اس کے مطلب آپ تفاصیر وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے تفسیر وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس طرح سے اور چیزیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے اقوال جو ہے وہ مل جاتی ہیں جن سے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں صرف کی طرف اب یہ تو گئے یاجوج ماجوج اچھا یہ جو ہے نا وہم من کل لہادہ بھی انسلون اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے پسلتی ہوئی آ رہے ہوں گے یہاں پہ دو رائے ہو گئیں معروف رائے تو یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے کیسا حدیثوں میں بھی آیا اچھا ایک رائے یہ ہے کہ وہم من کل لہادہ بھی انسلون سے مراد جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج نہیں ہے وہ یہاں پہ بات ختم ہو گئے اچھا وہ کیا مراد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں تبری میں اگر ہم اس کو نکالیں تبری کو چلک ہے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نا تفسیر تبری ہے چلک ہے تو یہ اسی آیت کے تفسیر میں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل تعویل کے اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد بنو آدم ہے وہم من کل لہادہ بھی انسلون سے مراد بنو آدم ہے ایک ہے یعنی جہاں جہاں وہ زمین میں مدفون تھے وہاں سے وہ نکلیں گے وہ قبر اصل میں ان کا ٹیل ہے چلک ہے اچھا اس میں قرآن میں بھی ہمیں جو ہے نا ایک جگہ پہ سورہ یاسین میں ایسا انداز ملتا ہے تو سورہ یاسین میں کہا ونوفقہ فی السور سور میں پھونکا جائے گا فائضاؤں من الاجداثِ الاربیم یانسلون یہاں بھی انسلون کا لفظ ہے اور اجداث جدس کی جمع ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے وہاں پہ حدب کے الفاظ ہیں یہاں پہ کہیں اجداث کے الفاظ ہیں فائضاؤں من الاجداثِ الاربیم یانسلون تو یانسلون یعنی قبر سے نکلنے کے لئے بھی نسل کا لفظ آ سکتا ہے تیزی سے نکلنا ایک معنی یہ بھی ہے ایک تو معنی پھسلنا کیا گیا ایک معنی نسل کا کیا گیا تیزی سے نکلنا تو قبروں سے تیزی سے نکلیں گے تو وہ اپنے حدب سے جو ہے وہ تیزی سے نکلیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ معنی اس کا کیا جا سکتا ہے قرآن ہی کی روشنی میں ٹھیک ہے وہ جو ہم نے بات کہی ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ وہم بن کل حدبی یانسلون میں حدب میں ایک قرآن جو ہے وہ جدس کی بھی ہے جدس یعنی قبر کی بھی ایک قرآن ہے ان کے ساتھ قسم کے قرآن ہیں ان میں سے ایک نہیں نہیں یہ متواقر قرآن نہیں ہے یہ شاز قرآن ہے یہ شاز قرآن ہے جیسا کہ قرآن بھی بغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ اہل علم نے جو ہے وہ اس کو جدس بھی پڑھا ہے یہ ہمارے سامنے تفسیرِ قرطبی ہے امام قرطبی کی معروف تفسیر ہے تو وہ کہتے ہیں وہ قوریہ فی شواز شاز قرآن میں یہ بھی ہے وہم من کل جادہ سین یانسلون آخدم من قولی فائداؤں من الاجداتِ الاربیم یانسلون اور یہ کس نے یہ مہدبی کی قرآن ہے ابن مسعود سے اور اسی طرح جو ہے وہ سالبی نے مجاہد سے بھی نکل کیا اور اسی طرح اب اس صحبہ سے بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قرآن اگرچہ شاز قرآن ہے شاز قرآن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قرآن ہے لیکن قرآن کی اس سے انٹرپیٹیشن کیا سکتی ہے تو یہاں پہ ایک شاز قرآن بھی ہے صحابہ سے جو مروی ہے وہ کیا ہے یہ حدر کیا ہے جدس ہے کہ وہ اپنی قبر سے نکلیں گے اور ایک از ادلالوں کا سورہ یاسین کی آیت سے کیونکہ وہاں پہ بالکل یہ ٹکڑا بیان ہوئا ہے وہاں پہ جدس ہے وہاں اجداس ہے جدس کی جمعہ اجداس ہے تو وہ یہ مراد لیتے ہیں اچھا یہاں پہ اگر ہم جائیں نا تو کچھ ہم نے کہا تھا کہ صلف ہیں جن صلف نے جو ہے وہ اس کی تشریح کیا کیے یہ جو ہم بات کر رہے تھے تفسیر تبری کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دفن ہے نا قبروں میں یہ نکلیں گے بنو آدم وہ ہم ان کو لہذا بھی یہ انسلون سے مراد یہ ہے یعنی کہ آجوج ماجوج نہیں آجوج ماجوج اچھا اچھا وہ جو علاقہ ٹکڑا ہے یہ بنو آدم ہے جو کہ قبروں سے نکلیں گے اور اس سے مراد کیا ہے حشر ہے قیامت کا دینہ ہے جی جی جیسے یہ کس کی رائے ہے یہاں انہوں نے کہا کہ مجاہد سے آئیے رائے اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرح یعنی کہ حتی ہے آجوج ماجوج پہ بات ختم ہو کہ وہ باقی ٹکڑا لید ہے ہاں وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے اب اب دیکھیں جو سلف میں آرام موجود ہیں پہلے ہم اس کو سمجھ لیں پھر جو ہم اس میں بات کر رہے ہیں اس کو ہم بات کر رہے ہیں سلف میں یہ رائے موجود ہیں کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئے ایک رائے موجود ہے یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے اور یہ قیامت کی بات ہے یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے یعنی یہاں یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آیت کے پہلے حصے میں ایک معنی ہے کہ یعجوج ماجوج قیامت سے پہلے نکالے جائیں کچھ لوگوں نے آیت کے دوسرے حصے کا وہی معنی کیا کہ وہی یعجوج ماجوج ہیں جو اونچے ٹیلوں سے پہاڑوں سے پچھلتے ہوئی آئیں گے یہ معنی کرتے ہیں کچھ صلف نے یہ معنی کیا کہ نہیں یہاں یاجوج ماجوج نہیں مراد بلکہ بنوہ آدم مراد ہیں جو قبروں میں پڑھے ہیں اور وہ قبروں سے نکلیں گے جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت میں آئیت میں آئیت تو گویا اس دوسرے ٹکڑے کے یہ معنی کرنے کی گنجائش ہے ہمارے خیال میں اصل میں پہلے میں بھی یاجوج ماجوج مراد ہیں دوسرے میں بھی یاجوج ماجوج مراد ہیں اور پچھلے آیت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو یہ دونوں آیتیں بہت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کسی بھی بستیہ کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا حرام ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکال دیے جائیں یعنی وہ واپس آئیں گے وہ ایک ایسی بستیہ جو ہلاک ہو چکی لیکن واپس آئے گی اور وہ منکل لہذا بھی یہ انسلون یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے وہ انچی جگہ سے نکل رہے ہوں گے لیکن زیادہ بہتر اب یہ معنی ہے کہ وہ اپنی قبروں سے تیزی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس میں شاز کے رات ہم نے کہا ایک دلیل بنتی ہیں دوسرا باس صلف کی آرہ دلیل بن سکتی ہیں اور تیسرا وہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ سورج کی شواہ جو ہے نا دیکھنے کے یا سورج کی کرم دیکھنے کے جب وہ قریب ہوتے ہیں اور چوتھا یہ کانٹیکس بھی آیت کا کانٹیکس بھی دلیل بنتی ہیں اور پانچوہ یہ ہے کہ پھر ساری چیزیں آپ کو جیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں عام بات یہ ہے ساری چیز جیسے آپ کو سمجھ یعنی وہ یاجوج ماجوج اب آپ کے لیے وہ نہیں رہ جاتا نا ایکس پلین ہونے والی چیز نا ایکس پلین ہونے والی چیز سمجھ میں نہ آنے والی چیز گتی سلج جائے مطلب یہ کہنے کے مقصد دیکھیں اب یہ ساری باتیں جیسے ہم نے مادی کے بارے میں بھی بات اور بھی لوگ بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی بارے میں ہم نے گفتگو کی اور بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں ایک بات تو ہم نے یہ کہی ہے کہ آراء کا اظہار کرے ہیں علمی بنیادوں پر اور وہ لوگ کریں جن کو اللہ نے علم دیا ایک تو آپ کرائٹیریر میت کریں پہلے جو اور وہ اصول جو اصول حدیث ہیں اصول تفسیر ہیں اصول فکر ہیں جو امت میں اب متفقہ لے ان کی روشنی میں آپ کو تفسیر کریں اور اس کے کوئی بنیاد جو ہے وہ آپ روایت سے لے گیا یا صلف سے اس کا کوئی فارم لے گیا ایک بات تو ہم نے یہ کر دی دوسری بات یہ ہے کہ احتمالی طور پر بیاد کریں یقینیت سرٹینٹی یہ ایک علم کا خاصہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کی رائے اگر غلط ثابت ہو جاتی ہے تو آپ پہلی احتمال کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں اور اگر آپ کی رائے جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو یہی محسوس ہوگا کہ بھئی یہی نصوص کی صحیح انٹرپیٹیشن تھی تو اگر کسی کی بھی کوئی بھی انٹرپیٹ کرنے والا اس کی رائے مستقبل میں جا کے صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو اب گویا کہ مظلو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنے فام میں سے اپنے علم میں سے ایک علم دیا ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم سرٹینٹی کی پوزیشن رہے ہیں یہ کیسے ہوگا آپ ایک احتمال بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اسی آدمی کا فہم درستہ اور اسے اللہ تعالی نے اپنے علم میں سے اپنے فہم میں سے کچھ عطا کیا پھر تو اس بندی کی کوئی ویلیو بنتی ہے اس کی رائے کی یعنی آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ جو رائے بیان کریں وہ اصولی رائے ہونے چاہئے وہ اصول جو چودہ سال سے تواتر سے چلتے آ رہے ہیں یہ نہیں آج کونٹمپریڈی ایرا کے اندر کوئی بندہ اپنا کوئی اصول کر رہے ہیں ایک ایسی جائے کہ کوئی رائے بیان کر دے تو ہر لوگ ہی انٹرپیٹ کر رہے ہیں بغیر اصولوں کے انٹرپیٹیشن کوئی اس کی بنیاد نہیں اور دوسرا پھر آپ نے کہا وہ بھی اس ایون دو کے ان اصولوں پہ بھی آپ رائے رکھیں پھر بھی اس میں بہت بڑا ایک احتمال موجودہ کی غلط ہو لیکن ایک بہت بڑا احتمال موجودہ کی یہ ٹھیک ہو کیوں کیونکہ یہ ابھی ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ابھی قیامت سے پہلے ہونا ہے اور اگر ویسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ نے جو فہم عطا کیا تو آپ کی یعنی کہ آپ کی رائے کے مطابق یہی رائے ٹھیک تھی یہی انٹرپیٹیشن تھی اللہ نے اس کو وقت سے پہلے سجا دی تھی اب باقیوں کو بھی سمجھتے یعنی کہ آپ کی مختصرن اگر ون لائنر دیا جائے یا عجوج مجوج کے بارے میں کہ دیوار جو ہے وہ ایک خروج ہوا تھا ٹھیک ہے وہ دیوار ٹوٹی ٹھیک ہے اس کے اثار آج بھی باقی ہیں لوگ پھیلے ختم ہو گئے اب دوسرا خروج ہونا ہے اب وہ دیوار کے پیچھے سے نہیں نیچے سے ہوں گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ اوپر نہیں ہے اب وہ نیچے ہیں نیچے سے ہوں گے اچھا ایک یہاں پر یہ بھی بات کی جا سکتی ہے شیخ کے جیسے ابھی ہم کر رہے تھے کہ برزخی تیوار ہے تو ایک جہنمی برزخ ہے نا ایک جنتی برزخ ہے دو الادہ نا ایک اللیین ہے اور ایک سجین ہے سجین زمین کے نیچے ہے یہ بھی معروف کول ہے معروف کول یہی ہے کہ سجین جو ہے وہ نیچے ہے اللیین جو ہے وہ اوپر ہے اعلی سے وہ کہتے ہیں کہ اعلی سے اوپر ہے اچھا شیخ یہاں پہ کلوز کرنے سے پہلے ایک تو آپ کی رائے الحمدللہ آگئی ایک رائے ڈاکٹر یاسر قادی ہیں امریکہ سے ان کی ایک رائے ہے اور وہ بھی بڑی معکول نظر آتی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا بھی ایک کم از کم اصولی رائے ہے کچھ اصول کے ساتھ ہی پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ عالم کا انہوں نے اور سو وغیرہ بھی سب کچھ چیزوں نے کیا وہ کرائیٹیریا بھی میٹ کر رہے ہیں وہ دو بنیادے پہ ہوئی ہے یا تو ماضی کی بنیاد پہ ہوئی ہے یا مستقبل کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو حال کا تذکرے نہیں کیا گیا اس کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی روایت کے کہیں پہ بھی یہ نہ یہ صحابہ کے طرح سے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس وقت یا رسول اللہ کیا وہاں پہ وہ موجود ہیں ہم اگر جا کے دیکھنا چاہیں تو کسی صحابی نے اس طرح کی بات نہیں کیا حالانکہ وہ دجال کے وقت پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی پہلا دن سال کا ہوگا دوسرا دن مہینے کا تیسرا ہفتے کا تو ہم نمازے کیسے پڑھیں گے وہاں پہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ ہم یہ کریں لیکن یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن و سنت پہ کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا جو کرنین آئے تھے انہوں نے دیوار قائم کی اور فساد بند کر دیا اور ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا لیکن حال پہ ایمان لانا ضروری ہے بھئی اس کی میرے مطابق قرآن و سنت کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ابھی ایمان لاؤ اس وقت حال کے اندر وہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے تو وہ مستقبل میں کیسے پیدا کرے گا تو بھائی اللہ پہ چھوڑ دو تو ماضی میں ذل کرنین نے دروازہ بند کر دیا حال میں ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ بھی حال کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے میرے سے ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے تو دونٹ آسک می what is not demanded for آپ میرے زیادہ پوچھے کیوں رہے ہیں جس پہ میرے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر دوں آپ اس رائے کے بارے میں کہا یہ بھی اکمہ کول رہا ہے نظرات نہیں بات پھر ہوئی ہے کہ لوگوں کو جواب چاہیے ہاں وہ جواب پیدا کرنے کوشش کر رہا ہے اس رائے میں جواب ایسا نہیں ہے کہ اگلا اس سے مطلب نہیں جائے تو وہی بات ہوگی نا ایمانی پرسپکٹیبل ہی بات ہوگی نا کہ میں اس سب سے سوال سے جان چڑھا رہا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ پروٹ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں بات وہی ہے کہ آپ اس سوال کو بائی پاس کر رہے ہیں آپ کہیں میں ایمان لاتا ہوں اور اس میں ہم نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو لوگ اس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جیسے ہم نے اس کو انٹرپیٹ کیا وہ بھی ایک احتمالی position� لے رہے ہے ایمانی position نہیں لے رہے اس حال میں وہ بھی ایمانی position نہیں لے رہے اس حال میں آپ ایک احتمالی position یہ بھی ہے یہ بھی point ہے یہ ایک possibility ٹھیک ہے I think ہم یہاں پہ اپنی اس 에پیسوڈ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن شیخ ایک تشنگی رہ گئی ہے کہ زلکرنائن کو آپ نے historical perspective میں بائبل سے کافی زیادہ حوالے جات سے explain کیا اور علم و آفار سے بھی لیکن ذری بات ہے اگر جہاں پہ ذل کرنائن کا ذکر ہے وہاں پہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوگا تو ہم نے ہسٹوریکلی یعنی کہ جو اسرائیلی روایات ہیں وہ یاجوج ماجوج گاغ مگاغ وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا پسپیکٹیو ہے ہسٹوریکلی ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی تو وہ ہم شاید اگلی اپیسوڈ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی میرا مشورہ یہ ہے شیخ آپ جیسے کہیں کہ اس اپیسوڈ کو انشاءاللہ جب ہم لانچ کریں گے یا اس کو جب اپلوڈ کریں گے تو سوالات تو آئیں گے تو ہم جو اپنا Q&A ہے وہ اسی کے اندر ہی شامل کریں کہ پہلے سوالات آ جائیں پھر ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں پھر ان کو بکس کر کے انشاءاللہ ہم لوگوں کو سامنے بیان کر دیں تو انٹل لیکس ٹائم انشاءاللہ ہم اجازت دیں سبحانک اللہ بحمدک اشہد باللہ اللہ انتا استغفر قاتل بولیک السلام علیکم